ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی ہے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آٹھ ہزار کا لشکر تھا صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے ایک لاکھ رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ آٹھ ہزار اور رومیوں کا حملہ اچانک تھا صحابہ سنبھلنے نہیں پائے وہ گھیرے میں آ گئے ایک لاکھ نے آٹھ ہزار کو گھیرے میں لے لیا جب کوئی لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت سو فیصد ہو جاتا ہے گھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں آٹھ ہزار کو ایک لاکھ نے گھیرے میں لیا تو اس میں ایک صحابی ہیں بہت بڑے ان کا نام ہے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کیسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا حولناک مندر بنا کہ ہمیں شیر و شیری دھول گئیں عرب کی عادت تھی جنگ میں بے خوف ہوتے تھے اور شیر کہتے تھے سامنے موت کا رخص ہے اور وہ شیر پڑھتے تھے اَلْمَوْتُ اَحْلَا عِنْدَنَا مِنَ الْعَصَلِي نَحْنُ بَنُوْطَبَّةَ اَصْحَابُ الْجَمَلِي نَحْنُ بَنُوْلْمُوْتِ اِذِي الْمَوْتُ نَزَلِي یہ اشعار ہیں بَنُوْطَبَّةَ عرب قبیل ہے وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے ہمیں تو موت سے ڈراتے ہو کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو زبا کر دیں گے تو حضرت حسین نے مسکر آ کے فرمایا اَبِ الْمَوْتِ تَخَوْدُفُ لِي مجھے موت سے ڈراتے ہو موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے مجھے موت سے ڈراتے ہو تو عرب کی عرب تھی شیر پڑھتے تھے اَنَلَّذِي سَمَّتْنِ أُمِّي حَيْدَرَا کَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْدَرَا اُوْ فِيهِمِي بِسَّاعِ كَيْلِ السَّنْدَرَا یہ حضرت علی کے اشعار ہیں جب وہ جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے يَا حَبَّذَ الْجَنَّةُ وَقْتِ رَابُهَا يَا حضرت جعفر بن عبی طالب کے اشعار ہیں جب وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں يَا عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں جنگ موتا میں جب وہ شہید ہو رہے تھے یعنی بے خوف ہوتے تھے لیکن آئے صاحب خوف تاری ہوا کہ حضرت علی واصلہ فرماتے ہیں ہمیں شعر و شاعری بھول گئی اور تمام آٹھ ہزار کی زبان پر ایک لفظ آیا يَا رَبَّ مُحَمْد انصر امت اے رب محمد امت محمد کی مدد فر جب راضی تھا تو دو بول ہی کافی تھے تیس لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں انتیس کی رات کو امام کعبہ ایک گھنڈا دعا کرا رو 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 حلکان ہوتا ہے پیش تیس لاکھ آدمی آمین کہتے ہوئے رو رو حلکان آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں حلچل ہو جاتا ہے آسمان کے دروازے کھڑ کھڑانے لگتا ہے ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داکون پکڑا اور قتل کرنے لگا انہوں نے کہا يَا اَرْحَمَ الرَّوحِمْ اس نے تلوار اٹھائے کہا يَا اَرْحَمَ الرَّوحِمْ وہ بار کرنے لگا کہا يَا اَرْحَمَ الرَّوحِمْ دیکھ دم ایک کھوڑ سوار سامنے آیا اور اس نے نیزہ مارا رڈاکو نیچے گرہ اس کے جسم کو آگ لگ گئے وہ جل کے راکھ ہو گیا ابو مالکہ نے پوچھا کون ہو کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تم نے پہلی دفعہ کہا يَا اَرْحَمَ الرَّوحِمْ تو ساتو آسمان کے فرشت پہ دروازے بجنے لگے کھڑ کھڑانے لگے سارے دروازے کھڑ کھڑانے لگے کسی شناسہ کی آباد ہے ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل تاجر سود پہ ہوں اولادِ ماں باپ کی نافرمان ہوں راتوں کو شراب و زنا ہو بازاروں میں تیارت کے نام پر جوہ اور سود اور سٹا ہو حکومت کے نام پر فرعانیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بدیانتی ہو کونسی اللہ کو منا ہے تو جب تم نے دوسری دفعہ کہا يَا اَرْحَمَ الرَّوحِمْ تو اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کو تیار تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں جب تم نے تیسری دفعہ کہا يَا اَرْحَمَ الرَّوحِمْ تو میں تیرے سامنے تھا ہمے تو ہمینے دیرے دیرے ہمیں ایکنے ایک سنیم تقاضی ہموری فرمانت یا دیرے یا ایک ہمیں ایک خلق کہ ایک مالبر sit here before me if the same fire was to burn inside your heart then i believe it is so possible that you may be that one individual that elevates the kalima la ilaha illallah muhammad rasool Allah موسیقی